ہلو برڈ سلوک کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مارشاللہ انہوں نے بتایا کہ سو سے زیادہ ہی ہیں اور مجھے بھی خود نظر آ رہے ہیں مارشاللہ ہر جگہ باکس ہی باکس لگے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کچھ پایا اور کیا کچھ کھویا میں اس میں آیا ہوں اور میرا آئیٹنگ یہ پانچہ سال ہے اسے اپنے سپن ہوایا وہ میری سیونگ کی میں نے کمیتی وغیرہ دہلی ہوئی تھی چوہے یونیورسٹی لائف کر ٹوڈ اللہ انسا آتا ہے۔ ختم ک Eliza کارڈ کرتا ہے کہ ہم جب سوال کے زیادے ہی ہیں کیا نام ہے گلل وقت مجھے لوگوں کو نیو پینسیروں کو کہ میں نے نام نہیں رہنچوں کیونکہ میرے ساتھ بھی میں نے کچھ بڑے حضرات نام بننے ہیں بہت بڑے بڑے ان سے جار پا سوال کیے تو وہ ایک سرکہ میں مائنڈ کر گے کہ بھائی ہمارے سے سوال کیوں کر رہے ہو مجھے مسئلات آئی ہیں سرحی میرے ساتھ بڑی مسئلات آئی ہیں اور میں نے ایکس بیڈینس جب تک آپ خود نہیں لوگے کوئی بھی آپ کو وہ بھائی سب منجن بیٹھ رہے ہیں اپنا ساتھی بار کوچھو تو most of the senior fanciers یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی نہیں بتاتے کہ یہ والا پیر لگا لو انہوں نے کافی لگائے بھی ہوتے ہیں لیکن البائنوں لگاؤ کلینینوں لگاؤ پیسٹیلینوں پاردرو لگاؤ یہ آپ کا survival ہے اور یہاں تک کہ ایک میڈل کلاس سیمیلی جو اچھے طریقے سے رہ سکتی ہے جو بڑے ہیں انہیں سوچنا چاہیے بڑے ہیں بڑے ہیں اس نے صاحب منجن کر دیا کہ میں تمہیں بڑھ نہیں دھوں گا اور یہ چیز ہے کہ یہاں فینسر ہے کس کے پر کام کریں کون سب پیارا آپ اس کے پر میں کہیں گے وہ لگائیں انشاءاللہ آگے کامیاب ہوگا ہلو برڈ سلووز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈس بہت اچھی بریٹ بھی کر رہے ہیں برڈ سلووز آج میں آیا ہوں برڈس گیلری میں اور یہ حمزہ بھائی کا سیٹ اپ ہے آج ان کا میں کوریج کر رہا ہوں کہ ان کو نے کتنے برڈس لگائے ہیں مارشلہ انہوں نے بتایا کہ سو سے زیادہ ہی ہیں اور مجھے بھی خود نظر آ رہے ہیں مارشلہ ہر جگہ باکس ہی باکس لگے ہوئے ہیں اور سو سے زیادہ یہ مارشلہ لب برڈ میں بریٹ لے رہے ہیں جن سے پوچھیں گے کہ اس سیزن میں انہوں نے کیا مزہ کیا 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 کھویا کیا پایا اور کچھ اہم سوالات بھی کہ ابھی تک ان کا کیسا سفر چل رہا ہے لب برڈ میں اور آگے کیا ان کے کیا رانے ہیں لب برڈ میں کس طرح لب برڈ کو آگے لے کے چلنا ہے اس سلسلے میں میں ان سے کچھ سوالات کروں گا مارشلہ ان کا بہت پیارا سیٹ اپ بنا ہوا ہے اور آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح حمزہ بھائی نے اس کو ڈویلپ کیا ہوا ہے مارشلہ ہر چیز کیج باکس سب کچھ ایک جیسے اور مارشلہ بہت اچھے سائز کہ انہوں نے کیا نام ہے کیس فلائنگ کیس یعنی کہ برڈ کی فلائنگ بھی ہو رہی ہے اور بریڈ بھی کر رہا ہے یعنی کہ جس کو آسان لفظوں میں کہتے ہیں کہ چربی نہیں آئے گی برڈ کو وہ بھی سہین ہو رہا ہے اور میں حمزہ بھائی کو بلاتا ہوں میں کہا تھوڑا سے پہلے آپ کو ریویو دے رہتا ہوں اور پھر حمزہ بھائی کو بلاتے ہیں اور حمزہ بھائی سے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ پایا اور کیا کچھ خویا یہ اسلام بھائی کو حمزہ بھائی کیسے ہیں الحمدللہ آپ کیسے ہیں حمزہ بھائی اپنے بھائی میں بتائیں کہ آپ کو کتنا سیس ہو گیا کب سے یہ ہوگی میں آپ یعنی مجھے میں آلماس 2018 سے اس میں آیا ہوں اور میرا ایتھنگ یہ پانچہ سال ہے تو کافی اچھے ایکسپیڈنس بھی رہا ہے اچھے ٹائم بھی گزرائے اس میں اور بڑا ٹائم بھی گزرائے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ چلتا رہتا ہے اگر اپس این ڈاؤنس تو بزنس میں آتے رہتے ہیں ابھی بریڈ آگئی اچھی ابھی نہیں آئی اور یہ سیزن میں ہوتا رہتا ہے کیونکہ ایکسپیرینس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو لاب برڈ میں اچھا سیزن ہی ملے گا لیکن یہ ہے کہ اپس این ڈاؤنس آپ سیزن میں دیکھتے ہو کچھ موسم کی بنا پہ ہوتا ہے اور کچھ کہلو کہ برڈ بریڈ نکال رہا ہوتا ہے ویڈ کروا رہا ہوتا ہے اور کچھ کہلو کہ ایج سکتر آ رہا ہوتا ہے برڈ کا جو ان سے پاکستانی فینسیرز ہیں وہ بس کہتے ہیں کہ جل 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 بریڈ آ رہے لیکن ان کی ایج کبھی سکتر آ جاتا ہے سم ٹائم تو یہ چیزیں بہت مدن نظر رکھنی پڑتی ہیں کہ جب آپ بریڈ لو تو ایکسپیرینس فیلال اگر دیکھا جائے تو ایکسپیرینس سو اچھے ایکسپیرینس لائے میرا اس نیش میں اور انشاءاللہ اور بھی انشاءاللہ جب تک زندگی اور اللہ کے حکم سے اس کو بروڈ کریں گے حمزہ میں نے یہ بتائی کہ آپ نے سٹارٹنگ کی طرح چیز کی تھی یہ سٹارٹنگ میں نے تو کی تھی بیسکلی یہ میں چھ سات پیل لیا تھے اپنی انویسمنٹ سے ٹھیک ہے تو ادھر سے ہی میرا یہ سب کچھ بنایا اور بیسکلی میں نے اپنے سے بھی یہ بنوائیا اور مجھے تھوڑا سا اڈاپٹ بھی میں نے اپنے جائے سے کچھ میں نے جوں سے اپنے سے بنوائیا وہ میری شیونگ کی میں نے کمیتی وگرہ ڈالی ہوئی تھی یونیورسٹی لائف کر سوڈرنس جوں سے خط کے بچار کے بندہ یہ کام سٹارٹ کرتا ہے تو یہ ہے کہ اس سے میں نے پھر اپنے البائنوں کو گرہ سٹارٹ کیے تو الحمدللہ آج اس کابل پہنچنا کہ میں نے جو پیل فالوز کو پیل فالوز سو دیس پیر فوسٹر پیر ملا کے بریڈر پیر ملا کے تو آلموست سو دیس پیر اس سیٹ اپ میں لگ رہو ہیں اچھا ہمزا پر یہ آپ فیچر کیا دے رہے ہیں لا پڑ گا فیچر ہے وہ اچھا ہمیشہ اپنی قوالیٹی پر فوکس کرو یہ نہیں ہے کہ میں اکسر نیو سینسیرس کو یہ بھی کہتا ہوتا ہوں کہ یار بھی اپنی قوالیٹی منٹین کرو گندہ ورڈ نہ رکھو گندہ ورڈ سے مڑا دیئے کہ وہ چیز نہ رکھو جو آگے بک نہ سکے ٹھیک ہے ہمیشہ تھوڑا چیز لگالو لیکن سواف ستری چیز لگاؤ جو ان سے آگے بکے بھی اور کمرشل آئیٹم کا تو کہلے کہ یہ صدا بہارہ لال آنکھ چاہے پیل فالوز آجے ہیں اور چاہے یہ البائنو سلیمینوز آجے ہیں یہ صدا بہارہ یہ تو انشاءاللہ ساکھ ہی چلیں گے یہ سیزن میرا آمل ہوتا چل رہا ہے اور یہ کسی کا ثرد کلچ ہے اور کسی کا فارد کلچ چل رہا ہے کافی سیلپ ہو چکیم اور کافی سیلپ ہونے والے بھی آپ کو دکھاؤں گا بھی بہت جام سے سیلپ تو یہ کسی کا ثرد کلچ اور کسی کا فارد کلچ چل رہا ہے میں نے مختلف شیڈوں سے کی تھی کیونکہ بلیڈ لائن کے ایشو آجاتا ہے ایک ہی بلیڈ لائن نہیں لگانے کی تو میں نے مختلف شیڈوں سے کچھ میرے دوستے جن سے میں نے لیا کچھ میں نے جوں سے دوست نہیں بھی تے سوشل میڈیا سے دوستے میں نے ان سے بھی لیا جاتے سو یہ ہے کہ ابھی میں میں پرچیزنگ کر رہا ہوں اپنے ساتھ ساتھ کیونکہ کمرشل سپیشلی کمرشل آئیٹم میں آپ اپنی بلیڈ لائن چینڈ کرتے رہتے ہو ٹھیک ہے اور باقی موٹیشنز لائن میں آپ کو اپنی موٹیشن کو اپنی بلیڈ لائن چینڈ کرنا پڑتا ہے ہر سال کے لیے جیسے اس سال پیل فیلوز اوپلائن چیل رہے ہیں ڈلیوٹس اوپلائن چیل رہے ہیں تو اس سال اگلے سال بھی ان میں زیادہ امپورومنٹ آکے میں بھی ان دونوں کو نکسپ کر کے تو موٹیشن سامنے آئے اور جو کہ سپلیٹس لوگ آج کل بنا رہی شروع کر دیا ہوا بنانا جو ہم نے یہ مارسلہ اچھا پیارا سیٹ اپ اور کافی بڑا سیٹ اپ ہو گیا مارسلہ تو ہم نے کہا کیا چیز کر دیا ہے کوئی پروپٹی کوئی کسنا کی چیز بتائیں آپ نے پیداری کیلئی ہو کہیں شوار کرنے رہے ہوں کیا نام ہے دبائی کا تو کسنا کے مدرگرہ یہ بھی تک نہیں یہ میں نے کہا سکتا کہ میں یہ چاہتی ہے الحمدللہ کافی چیزیں چیز ہونے ہیں ہمارے پاس اور میرا یہ پوائنٹ آفیو تھا کہ میں نے جو بھی کمایا اسی میں لگایا جو بھی میں نے پرچیزن کی اور جو سب کچھ لگا رہا کیونکہ میرے خرچے نہیں تھے سورنٹ کے کیا خرچے ہوں گے سچ پر پوچھے دو باقی چیز یہ ہے کہ میں نے جو بھی کمایا جتنا بھی کمایا میں نے اسی میں لگایا اس کو گروہ کرنے میں لگایا کہ انسان کو بزنس گروہ کرتا ہے اگر اس میں سے کھا جائے تو پھر انسان اسی جگہ پر پلاٹ فور میں کھڑا رہتا ہے اسی گروہ میں نہیں جاتا پھر اچھا ہم سب بھی آسکر ایک ڈیو آرہا ہے لوگوں کو نیو پینسیر کو کہ میں نے کسی کا نام نہیں رہنس ہوگا کیونکہ میرے ساتھ بھی میں نے کچھ بڑے حضرات نام بنے لیے بہت بڑے بڑے انس نے چار پاس سوال کیے کیا ہے آج کے لئے سوال کیوں کر رہے ہم میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کیا ہے اس میں سوال کیوں کر رہے ہوں میرا سوال کیا ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہوں تو آگے سوال کر رہے ہوں اس سے کس کس مسکلات آتی ہے میں ایسے صرف آپ کے کس مسکلات آئی ہیں میرے ساتھ بڑی مشکلات آئی ہیں اور میں نے کافی دیگر آئی ہوا سے اور کیونکہ ایسا نیو فینسیری بندہ کیونکہ اتنا سپیرینس ابھی جان کر رہا ہوں جن کو دردد بارا سال ہو گئے اس میں آئے ہوئے وہ ہمارے استادوں میں آتے ہیں تو نیو فینسیری ہمیشہ آتا ہے کہ میرے پاس برید نہیں آ رہی یہ نہیں آ رہا ہے تو یہ سب کچھ چل دا رہتا ہے لیکن میرے سے بھی ہو گیا کہ میں نے بھی کافی اپنے ساتھیوں سے پوچھا لیکن وہ بھی سم ٹائمز اگنور کر دیتے ہیں لیکن کبھی کہہ لے کہ دل پر نہیں لیا باقی اللہ پاک جو بھی کرم کرتا ہے اپنا لیکن اللہ کے ہاتھ پر انسان کام کرتا رہتا ہے اور یہ ہی ہے کہ ایکسپیڈینس جب تک آپ خود نہیں لوگے کوئی بھی آپ کو باقی سب منجن بیٹھ رہے ہیں اپنا ستی بار کوچھو تو سب منجن ہے اور اس کے علاوہ تو کہلو کہ جب تک آپ اس نیش میں خود نہیں انٹر ہوگے آپ اپس انڈ ڈاؤنز نہیں دیکھو گے اس ٹائم تک آپ اس میں پتہ نہیں لگے گا کہ آپ کو کیا مشکلات آئیں گے اور کیا نہیں یہ بس یہ بہت موسٹ اوپ ڈاڈینس سینئر فانسیئرز یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی نہیں بتاتے کہ یہ والا پیر لگا لو ایونکہ انہوں نے کافی لگایا بھی ہوتے ہیں لیکن تو بہت بہت کل میں ایک ایمیس سے گیا ہو تو وہ کہہ رہے کہ الپائنو نہ لگاؤ اس طرح اور اس طرح کا کہہ رہے کہ الپائنو نہ لگاؤ ریٹ ایج نہ لگاؤ دیتینو نہ لگاؤ کریمینو نہ لگاؤ اور میں نے ان کی شیئر سے خود ویڈیو بناے گیا اور انہوں نے خود لگائی بھی ہے لیکن ہم نے کہہ رہے ہیں کہ موٹیشن لگاؤ یہ جو بلات یہ ہے موٹیشن کی طرح آنا ایک اچھی بات ہے جو پہنچی ہے کہ حمزہ بھائی یہ فور نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا کیونکہ کچھ پیرینی نیو چیز کا اب ایک نیو جو ہے موٹیشن جو ہے اسی موٹیشن ہے وہ دے لاکھ دو لاکھ سکی ہوگی نا سبیجن تو ہم نے تو یہ فور کر رہا ہوں گا کیونکہ کچھ پیرینی میں تو مروا بیٹھوں گا ایسے ہی نا تو آپ کیا کہتے ہیں البائنو لگانا چاہیے یا نہیں البائنو لگاؤ کریمینو لگاؤ پیسٹیلینو پاردرو لگاؤ یہ آپ کا سروائیول ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو سروائیول کروائے گا اس ہو بھی میں موٹیشن کو آپ ایزا کہ لو کہ بگ انویسمنٹ کے طور پر یوز کرتے ہو کیونکہ جو اس میں سے آتا ہے پھر آپ اپگریڈ کرتے ہو خود کو البائنو اور کریمینوز بیسیکلی کہ لو کہ میرا ایکسپریڈنس یہاں تک ہے کہ آپ کا گھر کا سروائیول خرچہ پانی چل جاتا ہے ان کا خرچہ پانی نکل جاتا ہے اور بہت ساری ضروریات پوری کر دیتا ہے اور یہاں تک کہ ایک میڈل کلاس فیملی جو ان سے اچھے طریقے سے رہ سکتی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ ٹھیک ہے اگر موٹیشن کی بات کی رہے تو موٹیشن سے وہ چیز لگائیں پہلے نولیج لیں کہ کیا چیز چلنی ہے کہ کیا نہیں ٹھیکنڈ ٹھیک ہے کہ وہ چیز لگاؤ جو ان سے آنے والی گیم میں ہو وہ نہ لگاؤ جو اب چل رہی ہے کیونکہ ہر سال اس کا ریٹ جو ان سے وہ کم ہوگا یہ نہیں ہے کہ ہر سال اس کا ریٹ بڑھے گا اس کا ریٹ موٹیشن کا بائدہ کم ہوگا فور اگزامپل آج کی موٹیشن فور ڈیلیوٹ کو آپ لگا لو ایک پارڈلو ڈیلیوٹ اگر ایک لاکھ بیس لاکھ روپے کا مل رہا ہے تو اگلے سال وہ ہی پارڈلو ڈیلیوٹ ساٹھ کا پچاس کا ستر کا جو ان سے نیو فینسیرز ہوں گے وہ تیس تیس چیلیس چیلیس ہزار کا بیت دیکھیں گے کیونکہ وہ یہ چاہیں گے کہ ہمارا مال نکلے کیونکہ ان کو یہ ڈڑ ہوگا کہ یہ لائف توک ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ دیکھتے ہو کہ سم ٹائم آپ برڈ لے کر آتے ہو راستے میں ایکسپائر ہو گیا آپ بریڈ آتے آتے ایکسپائر ہو گیا یہاں آپ اتنی یہ چیز چلتی ہے یہ بھی میں نے چیز پوچھی سے سینئر سے انہوں نے ریسپونس کوئی نہیں دیا اچھے طریقے سے لیکن میں نے امائنی کیا باقی یہ ہے کہ چلیں اللہ پاک خیار کرے گا نہیں سائیں پھر بھی ابھی کافی سی زندگی ہوگا میں بھی آپ کو ہم دعا کریں گے کہ ان کے رضیوں میں بڑھ کر دے بلکل بلکل اللہ پاک سب کے رضیوں میں بڑھ کر دے اور یہ ہی ہے کہ دوسرے کا ساتھ لازمی دیں یہ ہے کہ کیونکہ نیو فرمسیرز مانتا ہوں کہ نیو فرمسیرز آپ سے نہیں پوچھیں گے تو کسے گیا تو پوچھیں گے امگاس تو پہ ان لوگوں پر ساتھ دیں میں ایک سرک امگاس کہ جنہوں نے آپ سے بڑھ کر دیئے اور بعد میں کچھ مشکلات آتی ہی ہیں کیونکہ آپ کی زندگی کے لئے کوئی بھی گرانٹی نہیں دے پہتا بلکل جاتے بھی آمین بسرحہ جاتے بھی مر جائے گا لیکن آبین جو اس کو مشکلات آرہی ہیں تو اس میں آگر آپ سے کچھ سوات کچھیں تو آپ اس کو جواہ کیا دیجی سام ٹائم ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کارگوں کرواؤ بڑھ ٹھیک ہے کارگوں کے درمیان کیونکہ گاڑی میں جاڑا ہوتا ہے بڑھ سو کمی پیشی ہو جاتی ہے بڑھ کے ذاتھ ٹھیک ہے بڑھ ڈھیلا ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے وہ کمپلین نیو فرمسیرمیشہ لیکن وہ ان کی گلٹی نہیں ہوتی ایونکہ جنہوں نے چیا اکثر ایسا بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو آپ اچھے طریقے سے اس کو ایک دوسرے کا ساتھ دو اور اس کو پرموٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے کا گاڈنس ہی ہوتی ہے کوئی کسی کا آپ کے سے آکے کوئی بڑھ نہیں چھین کے لے دے گا ٹھیک ہے بس اگر ایک کوئی سوال کوئی پوچھے انسان سے تو بتا دے اسے کہ یہ اگر اس کا آپ کو پتا ہے تب بھی بتا دے نہیں پتا تو اب تب بھی کہہ دو کہ مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ ایک دن میں یہ نہ رہ کے مجھے اس نے یہ کہا تھا وہ کہا تھا تو جب تک آپ اس میں پیرینس نہیں لگے آپ کو نہیں پتا لگے گا تو اس کے اپس ان ڈاؤنس کیاں ہیں بات کو ختم کرتے ہیں بہت سرسیب سے بتا دیں کہ جو بڑے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ان سے بھی بڑا آ سکتا ہے یہ بھی آپ دیکھتا کو لائف ٹائم بھی بڑے نہیں ہیں اگر آپ کوشش کریں گے کیونکہ ہر چیز میں آپ یہ بھی ایک علم ہی ہے نا اگر ایک نیو فینس ہے سمجھ گیا وہ پڑا سکتا ہے آپ سے نہیں ہے کہ وہ آپ سے آپ سے نکھی جائے گا لا رزق اللہ پاک کی دیں ٹھیک ہے کوئی کسی کے بتانے سے نہ بتانے سے آپ کا رزق نہ زیادہ ہوگا اس کا رزق اس کو ملنے آپ کا رزق آپ کو ملنے ہے کہ علم بڑھتا ہی اس ٹائم ہے جب آپ کسی کو بتاؤ جب تک آپ شیئر نکلو کہ علم ہمیشہ کام رہتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کی کونیکشنز بیلڈ ہوتے ہیں اس سے ٹھیک ہے آپ کبھی کسی کے مشکل ٹائم میں آپ کو بتایا ہے کوئی چیز تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہ اسے کوئی کل کو آپ کو بھی سم ٹائم اس کے ساتھ کوئی کام پڑ سکتا ہے یا کچھ ایسے چیز کچھ لینا پڑ سکتا ہے جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر اکلا بندہ پھر اسے صاحب سے رودنیس میں آ جاتا سم ٹائم کہ یا یہ اس نے میرا مشکل ٹائم میں سار نہیں دیا اور میرے ساتھ بھی ایسا سم ٹائم ہوا ہے کہ میرا دوست نے ایک کہا تھا کہ یا ایک بڑھ لے نگا فلانے سے تو وہ تھا بھی اس کا جاننے والے ہی تو اسے صاحب منا کر دیا کہ یا میں تمہیں بڑھ نہیں دوں گا اور یہ چیز ہے کہ بس یہ اور اس نے بڑھتا لے لیکن آگے سے کہنے کا مطلب ہی ہے کہ ایک دوسرے کی سپورٹ کرنا لازمی ہے اس میں باقی یہ ہے کہ کوئی کسی کا بڑھ لے کر نہیں جاتا بس انفرمیشن ہی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کر دی جائے تاکہ اس ہوئی کو زیادہ پرموٹ کر جائے اب میں آج سے سوار کر لکھا ہوں کہ نیو فینسر ہے کس کے پر کام کرے کون سا پیرا آپ اس کے پر میں کہیں کہ وہ لگائے انشاءاللہ آگے کامیاب یہ کمرشل آئٹم کچھ ہونا نہیں ہے اور موٹیشن کو آپ نے اپگریٹ کرنا ہے اور جونس ہی آگے فر ایکزمپل پیلٹس چلے رہے ہیں فیوچر گیم جونس ہی ہے اگر نیو فینسر ہے تو سپلٹ بنا لے لے کچھ سپلٹ لے لے کسی نئے سینئر سے لے لے اچھے سینئر جونسے پاکستان کے نام اور بریڈر ہیں ان سے لے لے لیکن کیونکہ یہ بریڈ ابھی ریڈ ہے کسی کے پاس نہیں آئی تو پیلٹس آگے پیل آگیا اور اس کے علاوہ پیل فیلوز کا بھی مارکٹ چلے گی ٹھیک ہے ڈیلیوٹس آگے چلیں گے تو یہ سب چیزیں جونس ہیں یہ سب چیزیں آگے چلیں گے گریونگ بھی لوگ چلا رہے ہیں کئیوں کے چل رہے ہیں باقی میں بھی ڈن فلو آگے آئے گا جا کے فشری میں آئے گا اور پسناٹا میں ڈن فلو آئے گا تو یہ چیز کہ کہتے ہیں آگے یہ فیوٹر کی جیمز ہے اور آگے بہت سی چیزیں ہوڑا آئیں گی کیونکہ ابھی تو یہ ایسا سٹارٹ تو پاکستان میں کیونکہ پاکستان کے بعد سے زیادہ لوگوں کا اڈو جہان ہوئے اس میں تو یہ ہے کہ آپ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں گی لیکن آپ اپ ڈیٹڈ را کریں کیونکہ جونس سے سینر پینسلز ہیں انہوں نے سب کچھ لگایا ان سے ان کی پوسٹنگ اکسڑاتی ہوتی ہے پیڈنگ سے انہا دادا لگا لیا کریں کہ یہ چیز لگانی ہے اور یہ نہیں لگانی ہے اگر انہوں نے لگائیا تو کچھ چیز ہے جو انہوں نے لگائی ہے کہ یہ انہوں نے بس اہم ہی انہوں نے کوئی dniہا میں کوئی پیڈنگ کرتا لیکن انہوں نے کچھ اپنی نمبر بنائے کے لئے لگائے ہیں اور بیچنے کی لگائے ہیں پیڈنگ یہ ہے کہ خود کو اپڑیٹ ڈیا کریں اپنی موٹیشن ڈیا شکری یہ ہے کہ ایک موٹیشن کے اوپر ہی لائے نہ کریں یہ موٹیشن کتنی پیار لگا لیں یہ بجٹ کے اوپر ڈیبائن کرتا ہے ایک تو یہ ہے کہ جتنا فل ڈالو گے اور دور ڈالو گے جتنا بیٹھا ہوگا لیکن ایک آئیڈیا دے دیں کہ چار سے کلیں پانس بھی کلیں کتنے سے کلیں جتنی آپ کی پوکٹ آپ کو دے اجازت تو آپ کرو لگانے والے چار پانس بھی کرتے ہیں لگانے والے پچاس بھی لگا لیتے ہیں کیونکہ یہ لائیو سٹوک ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے برڈ کو اکثر فیل بک پہ دیکھا سردیوں نے ہیٹر لگایا سارے برڈ اکسپائر کے باگ بیٹھنیا اور یہ ہے کہ سردیوں میں سپیچل ہیٹر نہ لگائیں کیونکہ یہ جنگلوں میں بھی تو ڈیتے ہیں باقی یہ ہے کہ ہیٹر نہ لگائیں ان کو تو ہمزم ہے یہ آپ کے میں پوچھوں کہ اگر میں چھین پیار لگاتا ہوں تو اس کے پوستر پیار کتنے لگاؤں آپ کے ساتھ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دو تین چار پیار اگر اس سے آپ سے آپ کے چھے پوستر پیار ہیں وہ ڈیڈ کے ساتھ نیس کر رہے ہیں تو اناف ہیں اکول ٹو بریڈنگ پیار اگر آپ کے پاس پانچ ہیں تو پانچ پوستر ہونے کے لیے تاتے آپ ان سے فائدہ بھی کچھ لے سکو آپ کو لے سکیں میرے مطابق تو پانچ مینیمم اگر چار پانچ پیار ہیں تو آپ کے پاس چار پانچ پوستر پیار کیونکہ یہ ویڈیو خاصی نبی ہوگی 10.5 منٹ کے ماری ویڈیو پھل گئی ہے تو اس کا میں پارٹ روپ نام رہا جس میں آپ کی پرپورمنس جو برس کے پیار ہیں کون کون سے آپ کے پیار ہیں اور کیا آپ کا پیار چل رہا ہے کتنے اینڈے بچی ہیں یہ ہم نیچ پارٹ روپ کے اندر ہم اس کو پیار کریں گے تو میں اس ویڈیو کو یہاں میں بتم کرتا ہوں میرے سیکل پارٹ دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب کنیل کو سبسٹریک کریں اور دونسوں کے تارید کریں انشاءاللہ اگلے دن ہی آپ کو اس کا پاچو مل جائے گا بہت شکریہ لاب دیکھیں